ہلو گائیز آج ہم اس وڈیوڈے میں بات کریں گے تولانی ماری ٹائم انسٹیٹوٹ کا جو ڈین ایس اگزام کے لیے جو ان کا اون لائن ریٹن اگزام ہوتا ہے ٹی ایم آئی سکریننگ ٹیسٹ تولانی ماری ٹائم انسٹیٹوٹ سکریننگ ٹیسٹ کتے مارکس کا وہ پیپر ہوتا ہے کون کون سے سبجیکٹ سے کتے کتے کیوسنس آتے ہیں اور کتنے سٹوڈنٹس اس میں ریٹن میں کلیر ہوتے ہیں تو یہ سب ڈاؤٹس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تولانی ماری ٹائم کا جو ڈین ایس سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ ایٹی مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور یہ اون لائن موڈ میں ہوتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کا یہ بھی ڈاؤٹ ہے سر لیپ ٹوپ سے ہوتا ہے یا پھر موبائل سے تو یہ لیپ ٹوپ سے ہوتا ہے سر کیمرہ آن رہتا ہے کی نہیں رہتا ہے تو کیمرہ آن نہیں رہتا ہے 25 مارکس کا آپ کرے گا میتھمیٹکس 50 مارکس ہوگے اور اس کے بعد 30 مارکس کا آپ کرے گا اپٹیٹوڈ اینڈ ریزننگ تو یہ جو 25 مارکس کا فیجکس ہے یہ آپ 1112 کی انسیارٹی کور کروگے تو آپ کے سارے کیوسنز کور ہو جائیں گے اس کے بعد اپن بات کرتے ہیں 25 مارکس کا جو میت ہوتا ہے وہ 1112 کا انسیارٹی اچھے سے پڑھ لیں آپ کا کور ہو جائے گا اس کے بعد 3rd one آتا ہے اپٹیٹوڈ اینڈ ریزننگ جو کی سب سے زیادہ ویٹیز ہے 30 مارکس ہے اس کی سٹیڈی کہاں سے کریں کیسے کریں جو سٹیڈنٹ کوچنگ نہیں لینا چاہتے اور جو سیلپ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں جو کیپیبل نہیں ہے فیس پہ کرنے کے لیے تو وہ لوگ اریانت کا ایر فورس ایکس وائی گروپ کا جو بک آتا ہے مہاں سے اپٹیٹوڈ اینڈ ریزننگ کر سکتے ہیں اور یہ سارا سیلپس ہم لوگ اپنے اون لائن جو کورس ہے اس میں بھی کور کراتے ہیں جو 4500 ہمارے اون لائن کورس کی فیس ہے اس میں آپ کو 1112 کا فیجکس 1112 کا میٹس اور آپ کا اپٹیٹوڈ اینڈ ریزننگ پورا ایکس وائی گروپ بک سے پورا ایک ایک کیوشنز کو آپ کو سول کروایا جائے گا ساتھ میں ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل انٹریو کے لیے نون ٹیکنیکل ٹیکنیکل کیوشنز کا پریپیشن جیوگرافی شیپ نولیج ایوریٹھنگ ویل بی کورڈ تو اگر آپ یہ فیس پی کرنے کے لیے کیپیبل ہیں تو آپ ہمارا اون لائن کورس لے کے ایک دم پروپر وے میں سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں ہیں کیپیبل تو میں نے آپ کو بتایا 1112 کا انسیارٹ یا فیجکس کے لیے 1112 کا انسیارٹی میٹس کے لیے اور اس کے بعد ریزنگ اینڈ ایپٹیٹوڈ کے لیے ایکس وائی گروپ اریانت کا آپ بک پڑ سکتے ہو ایر فورس کا تھنکیو گائز